بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل وائس آف برلین سے میں ہوں اسد عباس جرمنی برلین سے ناظرین پاکستان میں جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے تک پہنچنی ہیں یوٹیوب ہے یا نیوز ہے جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بارش اور سلاب نے تقریباً پورے پاکستان کو ڈبو دیا ہے کروہوں کے لئے تعداد میں لوگ ایک خبر آج یہ بھی دیکھنے میں آئی کہ دو کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں بہت بڑی تعداد ہے کہ وہاں بے گھر ہو چکے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اپنے ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں امداد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک اللہ نے ہمیں زندگی اور توفیق دی ہے ہم اپنے ملک کی خدمت کرتے رہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اپنے پاکستانی بھائیوں کے دکھ سک میں برابر کے شریک ہیں ہمیں کسی کی سیاست سے کوئی گرز نہیں ہے ہمیں اپنی عوام سے محبت ہے اپنے گھر سے محبت ہے پاکستان ہمارا گھر ہے یہاں ہماری شناخت پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان خوشحال ہے تو ہم بھی خوشحال ہیں پاکستان کی عوام خوشحال ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے جب کہیں مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں لیکن ناظرین نے ایک بات بتاتا چلوں کہ یورپ کی حالات بڑے عجیب و غریب ہیں یہاں بہت ساری کہانیاں سننے کو ملتی ہیں بہت ساری کہانیاں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں یہاں خوشک سالی نے یورپ کو کیا کیا دکھا دیا ہے یہاں نازی دور کے جنگی جہازوں سے گمشدہ دیہات تک اب سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ خوشک سالی ہے دریا رین میں پاکستان کی سطح دریا رین میں پانی کی سطح کم ہونے پر غربت کی علامت یعنی ہنگر سٹون ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کی ایک بڑی عجیب و غریب کہانی ہے میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ جو ٹوٹے فوٹے الفاظ ہیں میں ان میں آپ کو وضاعت کر دوں یورپ کئی ہفتوں سے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے جس کی وجہ کئی مقامات پر لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا ہے اور کئی اموات بھی ہو چکی دریا اور ندیاں خوشک ہو رہی ہیں جس سے بحری جازوں کی عام دو رفت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اس گرم موسم میں جب آبی زخیروں میں پانی کی سطح گر رہی ہے اس کی وجہ سے ان میں ڈوبے کئی چھپے ہوئے خزانے بھی نمودار ہو رہے ہیں بگر ان میں وہ بھوک کے پتھر جنہیں ہنگر سٹون کہا جاتا ہے بھی ہیں جن کے اوپر پرانے یعنی بہت پرانے زمانے کے کہتوں کے دوران کہت جب پڑھتے تھے اس کے دران لوگ انہیں لکھا تھا کندہ کیا تھا پتھروں پر لکھنے کو کندہ کہا جاتا ہے کندہ کیا تھا کہ جب یہ پتھر پانی سے باہر آ جائیں تو سمجھ لیا جائے کہ مسیبتوں کا دور شروع ہونے والا ہے یا شروع ہو چکا ہے یہ عجیب و غریب کہانیاں ہیں زیادہ تر ایسے پتھر جرمنی اور چیک ریپبلک میں بہنے والے دریاؤں دریاؤں ایلپ کے کناروں پر سامنے آئے ہیں ایک پتھر ایسا ہے جو پہلی بار پندرمی صدی میں نمودار ہوا تھا اور پھر سولہ سو سولہ میں نمودار ہوا تو مقامی لوگوں نے اس پر کندہ کیا کہ اگر آپ مجھے دیکھیں یا دیکھ سکتے ہیں تو رونا شروع کر دیں کیوں؟ آگے میں چل کے اس کی وضاحت کرتا ہوں سربیہ کے دریائے ڈان یوب میں پانی کے سطح گرنے سے دوسری عالمی جنگ کے دوران دوبنے والے دو جہاز سامنے آئے ہیں وہ اب بھی دماغہ خیز مواد سے بھرے ہوئے ہیں یہ دونوں جہاز نازی جرمنی کے بحری بیڑے یعنی جس جرمنی میں ہم رہ رہے ہیں یہ نازی جرمنی نہیں ہے بلکہ جب ہٹلر کی حکومت تھی اس وقت نازی جرمنی کہا جاتا تھا اور جرمنی دنیا کا ترقی آفتہ ملک ہے یہ دونوں جہاز نازی جرمنی کے بحری بیڑے کا حصہ تھے جو انیس سو چوالیس میں پراہو گاؤں کے قریب ڈوب گیا تھا اگر خوشک موسم مزید کچھ عرصہ تک جاری رہتا ہے تو ایسے کئی اور جہاز بھی نظر آ سکتے ہیں ادھر اٹلی کے دریاء پو میں پو میں ایسا اسلاح بھی نمودار ہو رہا ہے جو ابھی تک پھٹا نہیں ہے تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روان برز جولائی کے مہینے میں حکام نے مان توہ شہر کے قریب یہ اٹلی جرمنی کے بلکل نزدیک ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہے شہر کے قریب یعنی مانتوہ شہر کے قریب ایک دیہات سے تقریباً تین ہزار لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر دوسری عالمی جنگ کے دور کے پانی میں چھپے ہوئے بم کو نگارہ بنایا پراہ بگاؤں پہلے خالی کروا لیا گیا اٹلی کی فوج نے دریاء پو سے اس بم کو نکال لیا ہے جو ابھی پھٹا بھی نہیں تھا جرمن فوجوں کے جرے استعمال جہاز جیسے بھاری ساز و سامان کے نقل و حرکت کے استعمال کیا جاتا تھا وہ دریاء پو میں نمودار ہو گیا ہے کئی ماہ پہلے جب دریاء پو میں پانی کی سطح گرنے لگی تو مقامی لوگوں نے زبیلو جہاز کو دیکھا لیکن جون جون پانی کی سطح اور کم ہو رہی ہے یہ جہاز زیادہ نمودار ہو رہا ہے رون کے دریاء ٹبر میں پچاس قبل از مسیح میں شہنشاہ نیرو کے دور میں بنائے گئے پل کے آثار سامنے آئے ہیں اس پل کے کچھ آثار پہلے بھی دیکھے جا سکتے تھے لیکن پانی کی سطح میں کمی کے بعد اس پل کا دھانچہ بھی دیکھا جا سکتا ہے شہنشاہ نیرو کے دور میں تعمیر ہونے والا پل موجودہ جدید پل ویٹوریو ایمینویل پل کے نیچے ہے سپین کے مرکزی صوبے کاسا ریس میں سپین کے سٹون ہینگ کے نام سے جانے والے والدے کے نیاس آبی زخیرے میں سامنے آ گیا ہے سرکاری طور پر اس کا نام ڈولمن آف گراپرال ہے جو پتھروں کا ایک دارہ ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پانچ ہزار سال قبل از مسیح انہیں اس طرح ترتیب دیا گیا تھا ڈولمن آف گراپرال کو انیس سو چھبیس میں ماہر اثار اکادیمیا نے دریافت کیا تھا انیس سو تریسٹھ میں انہیں والے سلاب کے بعد ڈولمن آف گراپرال پانی میں ڈوب گئے اور تب سے اب تک صرف چار باہر پانی سے باہر نظر آئے ہیں رنہ سال کے ابتدا میں پرتگال کے سرحد کے قریب گلیشیا میں پانی کے زخیرے سے بھوت گاؤں باہر آ گیا ہے بھوت گاؤں جسے ہم جنہوں بھی کہتے ہیں بھوت گاؤں باہر آ گیا ہے یہ شاید کوئی ڈوبا ہوا گاؤں ہے آسریڈو گاؤں کی کو آبی زخیرہ آب بنانے کے لیے ختم کر دیا گیا تھا لیکن اب جب پانی کے سطح کم ہوئی ہے تو وہ ایک بار پھر نظر آ گیا ہے اس کے سابق رہائشی اپنے گاؤں کو دیکھنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں خفق سالی نے برطانیہ میں بھی کئی پوشیدہ خزانوں کو آیا کر دیا ہے ڈربی شار کے گاؤں ڈرنو انٹ کے اثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جسے اندیس سو چالیس میں لیڈی باور آبی زخیرہ بنانے کے لیے اسے پانی سے بھر دیا گیا تھا کارنول میں کولیفورڈ لیک لیک یعنی جھیل کارنول میں کولیفورڈ لیک آبی زخیرہ میں پرانے درخت ایک بار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں بورڈمن مور کے علاقے کو اس کی دہائی میں پانی سے بھر دیا گیا تھا گرام مرسم کے اجیسے گھاس کے سر جانے کے بعد انگلینڈ کے علاقے سنڈن میں لڈ یارڈ پارک میں سترویں صدی کے باغات کے نشو نقوش سامنے آئے جو پہلے گھاس میں دبے ہوئے تھے اس طرح لنگ لیٹ میں ایسے ہی بھوٹ گارڈن کے نقوش سامنے آئے ہیں اب ناظرین دیکھتے ہیں ہنگر سٹون کیا ہے یہ اس کی کہانی اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے ہنگر سٹون خوشک سالی کے باعث یورپ میں نمودار ہونے والے پتھر جو غربت کا اعلان کرتے ہیں یہ ان کی کہانی ہیں یورپ میں آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے ہنگر سٹون قہد سالی کی نشانیاں کہلانے والے یہ پتھر صرف اس وقت نظر آتے ہیں جب پانی کے سطح انتہائی کم ہوتی ہے ان پتھروں پر گزشتہ ادوار کے افراد کی جانب سے پیغامات کو نندہ ہے یعنی ان پر لکھا ہوا ہے جس سے گزشتہ ادوار میں ہونے والی قہد سالی اور اس کے باعث پیش آنے والے مشکلات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیغامات کئی دہائیوں اور صدیوں پرانے ہیں اور آٹھ اگست کو ایک ٹویٹر صارف کی جانب سے شیئر کیے گئے تھریڈ کے باعث یہ تصاویر وائرل ہو گئی تھی اب تک ملنے والی قدیم ترین نقشکاری سن دوہ سولہ سو سولہ کی ہے یہ دریائے ایلبے سے ملی اور یہ جرمن زبان میں لکھی گئی تھی اس پر لکھا ہے اگر تم مجھے دیکھو تو رو دینا اب اس کو اردو میں جو مجھ سے جو ٹرانسلیشن ہوئی ہے وہ یہی ہے آپ دنیا میں کئی میڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ خاصہ مقبول ہنگر سٹون ہے کیونکہ اس کی سطح پر کئی خوشکسالیوں کی تاریخیں درج ہیں سن دوہزار تیرہ میں چیک ریپبلک سے تعلق رکھنے والے اثار اکدیمیہ کے مہرین کی تحقیق کے مطابق اس پتھر پر سال چودہ سو ستارہ سولہ سو سولہ ستارہ سو سات ستارہ چالیس ستارہ نوے اٹھارہ سو گیارہ اٹھارہ سو تیس اٹھارہ سو بیالیس اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو بانوے اٹھارہ سو تریانوے درج ہیں ایک اور پتھر پر یہ عبارت کنندہ ہے کہ زندگی پھر سے پھلے پھولے گی جب یہ پتھر دوبارہ غائب ہوگا یعنی جب یہ پتھر ظاہر ہوگا تو انتہائی غربت بھوک اور افلاس آ جائے گی ایک اور پتھر پر لکھا ہے کہ جس نے مجھے ایک زمانہ پہلے دیکھا تھا وہ رویا تھا جو مجھے اب دیکھے گا وہ بھی روئے گا اس طرح ایک پتھر پر لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ پتھر دوبارہ دکھائی دے تو آپ روئیں گے سن چودہ سو ستارہ میں پانی کے گرائی اتنی کم تھی ایسے پتھر جو غربت کا اعلان کرتے ہیں ایسے پتھر ہیں جو غربت کا اعلان کرتے ہیں ماضی میں جب دریاؤں میں پانی کے سطح کم ہو جاتی تھی تو اس کا مطلب لوگوں کے لئے مشکلات اور غربت ہوا کرتا تھا خوشکسالی کے باعث فصلیں تو تباہ ہوتی ہیں لیکن یہ ان گزرگاہوں کے خاتمے کا سبب بھی بنتے ہیں جن کے ذریعے خوراک کی اندرفت کو یقینی بنایا جاتا ہے اس کے بعد قہد سالی کا دور شروع ہو جاتا ہے ماضی میں وستی یورپ جس میں آسٹریا چیکیا جرمنی ہنگری پولینڈ سویزن لینڈ کے حصے بھی شامل ہیں قدار و مدار دریاؤں کے کنارے پر موجود ذرخے زمین سے اگنے والی خوراک پر ہوتا ہے جرمنی صحافی اولاف اونز نے ٹویٹ کیا کہ جرمن زبان میں ان پتھروں کے لئے ہنگر سٹون کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہنگر سٹون کے طور پر کیا جا سکتا ہے یعنی بھوک کا اعلان وات کرنے والے پتھر اس لفظ کو ایک پتھر پر کلندہ الفاظ سے اٹھا ہوا گیا ہے جس میں انیس سو سنتالی کو فاکہ کشی کا سال کہا گیا تھا مندرززل ٹویٹ میں جرمن صحافی اولاف کوئنز نے ایک تصویر شیر کی جس میں ایک ہنگر سٹون پر انیس سو سنتالیس کو فاکہ کشی کا سال کہا گیا ہے ایک اور شہر جہاں سے پتھروں کی بہتاب ہے وہ شمالی چیکیا کا قصبہ ڈیسن ہے اور یہ جرمن سنت کے قریب واقع ہے یہاں دریائے الوے اور پلس پلس نائس کا ملاب ہوتا ہے یعنی دو دریائے ہیں ایک الوے اور گسرا پلس نائس کا ملاب ہوتا ہے درجنوں ایسے پتھر دریائے الوے کی تہہ میں ملتے ہیں اور اس سے مقامی آبادی کو ماضی کے مشکل ادوار کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے ایسا ہی ایک ہنگر سٹون جرمن ٹاؤن شوم بیٹ میں ایک میوزم میں رکھا گیا ہے یہ بھی ایک ایسے دریائے سے ملا ہے جہاں پانی کے سطح انتہائی کم ہو گئی تھی اس پتھر کے اساس سے کشتیوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ پانی کی اس کم ترین سطح میں کشتی چلانا عادل ممکن نہیں ہے اکثر ہنگر سٹون دریائے الوے میں ملتے ہیں تاہم یہ ایس خطے کے دوسرے دریائوں میں بھی نظر آئے ہیں جیسے دریائے رہین دی موسل اور دی ویزر یورپ میں قہد سالی پر نظر رکھنے والے ادارہ ایڈیو کے مطابق قہد سالی کے حوالے سے دی گئی تنبیہات کے مطابق یورپ کی سات فیصد ارازی اس سے متاثر ہے اطالوی شہر منطوع میں پانی کی سطح میں کمی کے بیوجود وہاں ہنگر سٹون نظر نہیں آئے تاہم دریائے پوکی کی تہہ میں دریائے پو کی تہہ میں دوسری عالمی جنگ کے دران چلایا گیا ایک چار سو پچاس کلو وزنی بانب ضرور ملا ہے جو ابھی تک تھٹا بھی نہیں ہے مجیستہ ہفتوں کے دران فرانس اور سپین جیسے ممالک نے پانی کے استعمال کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے دونوں ممالک میں حکام مخصوص وراتحال کا دران پانی کی سپلائی کاٹنے پر مجبور ہوئے ہیں فرانسیسی حکام نے ساتھ اگست کو اعلان کیا تھا کہ ملک سن انیس سو اٹھاون کے بعد سے سب سے زیادہ قہد سالی سے گزر رہا ہے ریوٹر او کارگو کی مقدار کم کرنے کا بھی کہا گیا ہے ناظرین یہ تھیں ایسی معلومات جہاں تک میرے علم میں آئیں ہنگر سٹون کے متعلق میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل وائس آف برلین کو سبسکرائب بھی کر دیں اللہ آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے میرے پاکستانی بھائیوں کو خالق کائنات مصیبت کم کریں میرے مالک میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات میرے ملک میں میرے ملک بھائی مصیبت میں ہیں ان کی مصیبت کو آسان فرما رہی آمین تو اسی کے ساتھ ہی آسان عباس کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد